اسلام علیکم ایڈیوان اس ویڈیو میں میں آپ سے جو بات کروں گا وہ سپیشلی آج شام کے پانٹ آفیو سے کہ آج شام کے ان علاقوں میں بارش بنے کا امکان ہے اس کے علاوہ ہیدر آواد میں جو کل اولے پڑے ہیں اس کی کیا وجہ تھی اور آخر میں بہیر عرب میں جو مندری دفان تشکیل پارنے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو گزشتہ چوب گھنٹوں کے دوران جو موسم تھا ملک بر میں وہ کس طرح تک کہتا ہو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفقیل دے دیتا ہوں گزشتہ چوب گھنٹوں کا جو موسم تھا بلوچستان پنجاب سین خیبر پختوں کا کشمیر گل گل بلوچستان میں تیز ہواوں کے ساتھ گرک چمہ کے ساتھ بارش ہوئی تھی سب سے زیادہ بارش جو تھی وہ بلوچستان میں لزبیلا کے پر تھی تیتیس میلی میٹر کنجاب میں مری میں تھی اٹھارہ ناریوال سوڑلا سیال کوٹ میں تھی پندرہ لاہور میں نو میلی میٹر بارش ہوئی تھی اس کے علاوہ ہیدر آباد میں تیرہ روڑی میں آٹھ سکھر چھے ٹنڈو جام میں پانچ خیرپور اور مٹھی میں ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی تو تھوڑی سی بات ہو جائے ہیدر آباد کے پنٹ او فیو سے ہیدر آباد میں جو تھے کافی زیادہ کل ہیل سرم آپ لوگ نے دیکھے اور ان کا سائل بھی کافی بڑا تھا تو اولے جو پڑھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سائیکلونک سرکولیشن جو تھی وہ پچھلے دو تین دن سے جو ہے پاکستان کے آہ خاص طور پر سندھ کے وستی اور جو تھا بلائس علاقوں پر تھی اور یہ کافی حد تک جو ہیں کام زور ہو گئی ہے تو بعض اخت ہوتا ہے جب سائیکلونک سرکولیشن ہوتی تو دو اطراف سے ہوا آ رہی ہوتی ہے ایک آ رہی تھی اس طرف سے ہوا اور باقی جو مویسٹر لے کی جاری تھی ہوا وہ سی بریز کی طرف سے تھی جو کہ کل آپ لوگ کو میں نے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کافی زیادہ سی کی طرف سے بادل جو ہیں سائلی کی طرف سے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ریزن تھا پھر یہاں سائیکلونک سرکولیشن فارم ہوئی بھی تھی تو اس پر ہوتا ہی ہے کہ ہیلس فارم میں خاص طور پر زالہ باری ان علاقوں میں ہوتی ہے جو کہ لینڈ ایریا ہوتا ہے خاص طور پر اور بڑا باری خاص طور پر ٹکڈ ایری میں ہوتی ہے اور زالہ باری ہمیشہ گھرام علاقے میں زیادہ ہوتی ہے تو تین چیزیں اس کے اندر ایکٹ کی ہوئی تھی اس کے اندر تھی ایک تو بادل جو تھے جو کلونل نمبر کلاوڈ تھے اور اب جو تھی بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی اور ایک سطح پہ جا کے آسمان کی ایک سطح پہ جا کے یہ جو کلونل نمبر کلاوڈ تھے اس میں سپر کل پانی ہوتا ہے جو کہ پیزنٹ ہوتا ہے جو کہ بعد میں پھر وہ جو ہے بھرف کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور یہ جو بادل ہوتے ہیں یہ زمین سے تقریب تقریباً پان سو سے سولہ سو میٹر تک کی انچائی کے اوپر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک املے جو زمین تک آتے ہیں ان کی سپیڈ تقریباً ایک سو چھے مائل پر آر کے ساتھ تو ہوتی ہے تو حیدرباد میں جو ہوا وہ تقریباً ساری چیزیں تو تھی اس کی سوٹیبل لالہ باری کے لیے ہو گئی تھی اور اس کا سائز بھی آپ لوگ کو تقریباً ایک گولف کی بال کے جتنا آپ لوگ لوگوں کو دیکھنے کو ملا یہ انجیوزول ہے حیدرباد کے پانٹ اوفیو سے پاکستان کے پانٹ اوفیو سے اتنے بڑے ہیل کا ہونا اور اس کی ریزن جو ہے یہ کلائمٹک چینج اور میں اس کو میں گلوپل مومنگ بھی کہتا ہوں تو گلوپل مومنگ کی ویڈیو میں نے ایک آپ لوگ کو شیئر کی ہوئے تو آپ لوگ چیک آؤٹ کر لیجئے کہ آپ کو مل جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ آج شام یعنی یہ بھد کے روز کس طرح کا موسم رہے گا تو بھد کے روز پنجاب خیبر پختوں خواہ شومال مشرقی زیری بلوچستان گلگل بلوچستان عزاد کشمیر میں آندی اور جکڑ چلنے کے ساتھ ساتھ کریں جمعہ کے ساتھ بارش اور باز مقامات پر زالہ باری کا امکان ہے اور اس دوران جنا چند مقامات پر موصلہ دار بارش بھی ہو سکتی ہے خاص طور پر آج بات کروں میں آپ لوگوں سے پنجاب کے پونٹ ٹک فوس ہے کیونکہ اب جو سسٹم ہے یہ اس کا زیادہ انفلنس جو ہے پنجاب کی طرف ہوا خاص طور پر بلائی اور بستی پنجاب کے اوپر تو شام تک اور یا رات تک آپ لوگوں کو جو بارش دیکھنا کو ملے گی بکر میاوالی ڈی آئی جی ڈی جی خان ملتان خانے والی بہاڑی سرگودہ جہراباد خوشہ باول پھول باول نگر رحیم بیا خان لائیہ فیصلہ باد ساہی والا اور قصور گجراوالا گجرات حافظ آباد نارے وال سیالکورٹ منڈی باؤدین ذکریہ آہ چھنگ ٹوبر ٹیک سنگ راول پینڈی جیلو مٹک چکوال ملری گلیات تو ان علاقوں میں جو ہے آنڈی کے ساتھ جکڑ چلنے اور گررکرمہ کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران ملی مری گلیات سیالکورٹ نارے وال گجراوالا آہ گجرات حافظ آباد لاہور جلوم ڈیرہ اسماعیل خان ملتان بہہاری خانے وال میں موسابدار بارش کے ساتھ ساتھ زیلہ باری بھی ہو سکتی ہے یا آپ سٹارٹ ہوگئی ہوگی میری ویڈیو آنے تک تو لاہور والوں سے میری ریکویسٹ آگر بھئی اگر آپ لوگ کیا بارش ہوا کرے تو کارنی میسیج کریں بتا تو دیا کریں کس طرح کا موسم رہا اور اس کے بعد سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں آج جو ہے موسم بیشتر علاقوں میں تو کچھ رہے گا لیکن شام یا رات کے دوران سکھل لڑکانا جاکب آباد کی گرد و نواں میں تیز ہواں کے ساتھ گرہ سما کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے جبکہ کراچی کا موسم جا ہوگا وہ خوشک ہوگا اور تیز ہواں چلے گی کے پی کے کی بات کریں اگر خیبر پکتوں خواہ کی تو خیبر پکتوں خواہ میں دیر چترال کوہستان مانسیرہ بالا کوڑ بڑ گرام ایفٹ آباد حریپور پشاور چار سدہ نوشیرہ فروز سوابی مردان باجوڑ کرم وزیزتان کوہارڈ بنو ٹانگ کرک ڈید رسمائل خان میں آن دیا جھکڑ جھکڑ کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور زیادہ باری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آخر میں بات کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے عربین سی میں جو سائیکلون کے پانٹ آف یو سے طوفان جو کہہ رہے ہیں تشکیل پانے والا ہے تو اس کی کرنٹ امیج اگر آپ لوگ سٹیلیٹ کے اوپر دیکھیں تو یہ بادل ہیں اور یہ بادل جو ہیں اس وقت کافی جو ہے بھائی رہا رب میں اب حلچل شروع ہو گئی ہے اور یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ روٹیشن ہو رہی ہے ایک خصیم کی نا روٹریٹ ہو رہا ہے اب یہ کس طرف جائے گا بھارت کی طرف جائے گا بھارت میں گجرات کی طرف سن کی طرف پلوچستان کی طرف امان کی طرف تو یہ کہنا بھی قبلرز بھرک ہے جو کہ جب تک طرف تشکیل پورا نہیں پا جاتا تو اس کی ڈائریکشن کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ یہ ابھی طرف ایک تو تشکیل پایا نہیں ہے لیکن جو وہ کنڈیشن ہے وہ فیر ویل ہے ٹیمپریچر خاص طور پر سی سرفس ٹیمپریچر یہاں کے زیادہ انکریز ہوئے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ توفان جو ہے جو کہ نورڈن ہیمیسفیر میں آتا ہے جو اس کو بولتے ہیں ہم یعنی کہ عربین سی اور بہب بنگال میں ان کی زیادہ طرح کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے نا وہ ویسٹ کی طرف ہوتی ہے اس طریقے سے تو اب بہت کم توفان ہوتے ہیں جو روٹیٹ کرتے ہیں یا ریکف کر جاتے ہیں گجرات یا پھر کچ کے ایریا میں تو یہ جب توفان پورا تشکیل پائے گا تو اس کے اوپر اس کا ٹریک بھی واضح ہو جائے گا تو اب بھی آپ لوگ جو ہے آہ اس پہ بات جو ہے نا سنیں ان باتوں کے اوپر یقین نہ کریں جو کہ ہی ہیں کہ یہ توفان سن میں آئے گا بارش کرے گا سلاب لائے گا تو وہ جو بھی آپ لوگوں کو ریپورٹنگ ہوگی میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں گا اس کے بعد آپ لوگوں کو میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں وہ ویڈیو آپ لوگوں کو تقریباً شام چھے بجے تک مل جائے گی بائی ری ارب اور خلیج بنگال کے تفان کے اوپر ہیں تو کائنٹلی اگر جو لوگ انٹرسٹ ہیں وہ ویڈیو آپ لوگ اگر دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تفان کے پائنٹ آف یو سے تو یہ آج کا تھوڑا سا جو تھا ویڈیو میں نے تفان کے پائنٹ آف یو سے آپ کو ایک بتا دیا اور یہ پکچر آپ لوگوں کو دکھا دیئے کہ بادل ویسے جو ہیں ایرابین سی میں سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ویسے تو یہ بارش جو ہوگی زیادہ تر کرلہ کے ایریا میں سٹارٹ ہوگی پاکستان میں اگر بارش کی بات کریں خاص طور پر کراچی میں تو دس جون تک تو بارش کا مجھے فلال امکان نہیں لگ رہا باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا ویڈیو اچھی لگے تو کائنٹلی لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ